اسلام علیکم ویورز رنگ کائنات کی خوبصورتی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مطف رنگوں سے سجا دیا لیکن رنگوں کے بارے میں کئی طرح کی اراہ ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کے بارے میں لوگوں کے کیسے خیالات ہیں خون بہنہ یا بہانہ سنگین خطرے کی علامت ہے اس لیے سرخ رنگ کو خطرے کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور سرخ جنڈی کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے انیسویں صدی کے آخر میں انگلینڈ اور امریکہ میں ان امارتوں میں لال بطی ضرور لگائی جاتی جہاں شراب نوشی جوا اور اس قسم کے دندے ہوتے تھے اسی طرح توافوں کے محلے کو لال بطی کے علاقے یعنی ریڈ لائٹ ایریاز کہا جانے لگا انقلاب فرانس کے دوران سرخ رنگ کا جنڈا خونی انقلاب کے علامت تھا سرخ رنگ حسن و خوبصورتی کا بھی رنگ ہے ماسکو کا لال چوک خوبصورتی کی وجہ سے لال چوک کہلاتا تھا بعد میں سرخ انقلاب کی وجہ سے بھی یہی نام رہا آغاز میں کلمی کتابوں اور دستاویزات وغیرہ کے لیے سیاہ رنگ کی روشنہ استعمال کی جاتی تھی لیکن جس عبارت پر توجہ دلانا مقصود ہوتا اس کے لیے سرخ روشنہ استعمال کی جاتی اور اسی لیے اس عبارت کو سرخی کہا جاتا ہے سرخ رنگ کو خوشی اور خوشبہتی کا رنگ بھی کہا جاتا ہے ہندوستان میں سرخ بندی سرخ چوریاں اور سرخ جوڑا دلھن کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اور انہیں سحاق کی نشانی سمجھتے ہیں گلابی رنگ نرمی کو ظاہر کرتا ہے اس لیے گلابی جڑا ایسا موسم ہوتا ہے جس میں سردی پوری شدت کے ساتھ نہیں ہوتی اور ہلکی ہنکی کی وجہ سے ہر کوئی اس سے لطفندوز ہوتا ہے لال کے مقابلے میں ہرے رنگ کو استعمال کیا جاتا ہے لال جھنڈی یا لال بطی خطرے کی علامت ہے جبکہ ہری جھنڈی یا ہری بطی خطرہ دور ہو جانے کی علامت ہے ہرے رنگ ہریالی کی نشونما کی علامت ہے اس لیے خوشحالی اور ترقی کے لیے اس رنگ کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہرے برے رہو کا مطلب ہے خوش و خرم رہو سبز بخت خوش نصیب اور خوشحال کے لیے بھی بولا جاتا ہے یہ رنگ غم اور نہوست کے دور پر بھی لیا جاتا ہے دراصل بہار کے سر سبز موسم میں کلیاں چھٹکتی ہیں اور پھول کرتے ہیں لیکن اگر زخم چھٹکتا ہے تو چیز اٹھتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے چنانچہ زخم برنے کی جگہ پھر سے پھٹ جاتا ہے ہرہ رنگ غم اور نہوست کے دور پر بھی لیا جاتا ہے دراصل بہار کے سرسبز موسم میں کلیاں چھٹکتی ہیں اور پھول کھلتے ہیں لیکن اگر زخم چھٹکتا ہے تو ٹیس اٹھتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے چنانچہ زخم بھرنے کے جگہ پھر سے بھٹ جاتا ہے پرانی چوٹ پھر سے درد کرنے لگے تو کہتے ہیں زخم ہرا ہو گیا اور کسی کو تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے لیے اس کی طبیعت ہری کرنا کہتے ہیں کچھ لوگ ہرے رنگ کو کالے رنگ کی طرح نحوست سوگ اور غم کی علامت خیال کرتے ہیں چنانچہ جس کی آمد سے نحوست ہو اسے سبز قدم کہتے ہیں جس چس کی آنکھوں میں بے مربطی ہو اسے سبز چشم کہتے ہیں شوب دابازوں کے ایک کھیل میں وہ چادر کو اوپر سے نیچے سرکاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہرا باغ اگرہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی سے سبز باغ دکھانا محاورہ نکلا ہے ہرے رنگ کو اسلامی رنگ کی حصیت دی جت اس لیے اندیس ملکوں کے قومی جھنڈوں میں ہرا رنگ نمائی شامل ہے جہاں مسلم آبادی کافی ہے لیبیا کے جھنڈے میں تو صرف ہرا رنگ ہی ہے لیکن سبز رنگ ہمیشہ سے ہی اسلامی پرچم کی مستقل حصوصیت نہیں ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کالے رنگ کے پرچم یا فتہ مکہ پر سفید پرچم استعمال کیے گئے دسویں صدی میں فاطمیوں نے جھنڈے کے لیے ہرے رنگ کا انتخاب کیا موسیقی موسیقی